اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو رانہ ایبری اور امید کرتا ہوں کہ سارے میرے ویورز سبکرائبرز خیر و حافیہ سے ہوں گے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک سبکرائب شیئر ضرور کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ہماری بیس ٹون ہے پائٹ ڈاو کے بارے میں کہ ہم اپنی پائٹ ڈاو اور اس کے ساتھ جتنی بھی ڈاو ہے اسے ہم کون سی ایسی ڈائٹ دیں جسے وہ ہم اچھی بریڈنگ دیں اس کی بریڈنگ پروگرس بہتر ہو تو چلتے ہیں ویورز ویڈیو کی طرف سو ویورز یہ میرا پہلا پائٹ ڈاو کا پیر ہے اور اس سیزن میں میں نے ٹوٹل فائف پیرز پائٹ ڈاو کے لگائے تھے تو چلتے ہیں دوسرے پیر کی طرف سو ویورز یہ دوسرا پیر ہے ماشاءاللہ بیوٹی اور اس کے ساتھ اس کی ہیلتھ دیکھیں میرے ان فائف پیرز کی بریڈنگ پروگرس یہ ہے کہ انہوں نے اس سیزن میں مجھے ففٹی پیس مینز کے ٹوٹی فائف پیرز دی ہے چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے پیر کی طرف سو ویورز یہ میرا تیسرا پیر ہے پائٹ ڈاو کا میرے سیٹم میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آپ ہیلتھ کتنی اچھی ہے اس کا سائز تو اگر کسی سبکرائبرز کو اس کے چکس وغیرہ چاہیے تو وہ اویلیبل ہوں گے چلتے ہیں ہم اب نیکسٹ پیر کی طرف یہ بھی پائٹ ڈاو کا ہی پیر ہے اور اس کی بھی آپ سائز اس کا ہیلتھ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی ٹیل دیکھیں کتنی بڑی ہے سو یہ لاسٹ پیر آف مای سیٹ اپ مینز کہ یہ لاسٹ پیر ہے اس سیزن میں جنہوں نے مجھے بریڈ دی پیر انٹل پیر یہ ہے اس سے آگے ساری بریڈ تھی جو میں نے ڈاو الیدہ الیدہ ٹونٹی فائی پیرز ان کے لگا دی ہے ون بے ون کیج کے اندر انشاءاللہ وہ بھی بریڈ کریں گے تو ان کی پروگرس میں اپنے سبکرائبرز ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو بات کرتے ہیں اب ہم بریڈنگ فارمولا اور ٹک کی سو ویورز یہ وہ بریڈنگ فارمولا ہے جو میں نے یوز کیا اپنے ڈاوز کے لیے پائٹ ڈاوز کے لیے اور اس کا جو ریزلٹ تھا وہ میں آپ کو ڈسکرائب پہلی کر چکا ہوں گے میں نے فائیف پیر سے ٹونٹی فائیف پیر مینز کے ففٹی پیسیز میں نے کلیکٹ کیے سیزن میں اور اس فارمولے میں میں نے جو پروڈکٹس یوز کی ہیں وہ میں نے کٹر بون فیش جسے ہم سمندری جاک کہتے ہیں وائٹ کنگنی ریڈ کنگنی بریق باجری یہ ویورز یہ پروڈکٹ ہم نے خود بنایا ہے اور اگر کسی سبکرائبر کو چاہیے ہو تو وہ ان بوکس میں یا کومنٹ میں مجھے بتا دے تو میں انشاءاللہ اویل کر دوں گا اسے تو پھر کنٹیکٹ کار کے کار کو بھی اویلیبل ہے اس کیلشیم کے اندر ہم نے ملتانی مٹی سپی انڈے کا چھلکے کا پاودر کٹر بون فیش اور ساد میں ہڈی جور یہ ملا کے ہم نے یہ کیلشیم تیار کیا ہے پھر آجاتا ہے گریڈ جو کہ ان کے حازمے کے لئے ڈائجیشن کے لئے بیسٹ چپ پروڈکٹ ہے اس کے اندر ہم نے بہت سی ورائٹیز بہت سی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں تو یہ اگر کسی چاہیے ہو سبکرائبر کو تو انشاءاللہ اس کو بھی اویلیبل ہوگی پھر آتا ہے ہمارے پاس جنگا جو کہ انپیور فوم میں ہے سو اگر یہ کسی سبکرائبر کو چاہیے ہو تو اس کو بھی ہم اویلیبل کر دیں گے یہ سردیوں میں ہم اس کا پاودر فوم میں اور کچھ اس طرح کی فوم میں ہم اپنے برڈ کو دیں گے پھر آجاتا ہے ویورز ہمارے پاس فیش لیور اوئل یہ والی بوٹل یہ ہم سردیوں میں دانے کے ساتھ مکس کر کے جو اب ہمارے پاس نیکسٹ سیزن آر ہے تو ساتھ ہم یہ دانے کے مکس کریں گے اپنا دانا بنائیں گے اور اگر وہ دانا کسی سبکرائبر کو چاہیے ہو تو وہ بھی اویلیبل ہو سکتا ہے انشاءاللہ سو بیورز جس طرح میں نے آپ کو دانا بتایا کہ یہ تین ورائٹیز آپ ملا کے اپنا دانا بنا لیں گے آپ نے اپنے برڈ کو یہ دینے اس کے کیج میں آپ ایک پیس رکھیں گے کٹر بون فیش یعنی سمندری جاک کا ایک پیس رکھیں گے آپ وائٹ سالٹ سفید نمک اور دو چھوٹے چھوٹے برطن میں آپ گریڈ اور کیلشیم یہ دو چیزیں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بریڈ کریں گے اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے باقی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ